اس کے آزماتے ہیں لیکن فائدہ کم ہی نظر آتا ہے خواتینوں حضرات دوری رنگت کے لیے بیوٹی ٹیپس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن یہ بیوٹی ٹیپس بہت کم فائدہ دیتی ہیں آج آپ کو بتا رہی ہوں ایک ایسا قدرتین اس کا جس کو استعمال کرنے سے آپ کو کسی بیوٹی سوپ اور فیس واش کی ضرورت مہی رہے گی اور صرف سات دنوں میں آپ کا چیرہ بنے گا سرک گلاب اس ٹوٹی کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس جادوئی ٹوٹی کے انگیرینس کے بارے میں بتاؤں آپ میرے جینل سبسکرائب کرنے پیچھے لگے ریٹ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیٹ آئی کب کو لازمنٹ پریس کریں تاکہ آپ کو میری دیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے ہی مل سکیں اور اس ٹوٹی میں جو اجزہ یوز ہوں گے ان میں شامل ہیں بیٹن سوڈا آدھا کھانے کا چمچ ناریل کا تیل آدھا چائے کا چمچ اور کچھا دودھ ایک کھانے کا چمچ اس ٹوٹی کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پیانی میں یہ دیووں چیزیں ڈال کر اچھی طرح مکس کرنے پھر ہاتھوں کی مدد سے کم سے کم تین منٹ تک اپنی چھیرے پر مساج کریں اور تین منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد اپنا چھیرہ ٹیشو پیپر سے ساف کر لیں یاد رہے کہ اس کے بعد آپ نے کوئی بھی بیوٹی سوپ یا فیس وار روس نہیں کرنا ہے دودھ کو بیوٹی برنگ بھی کہا جاتا ہے یہ نہ صرف رنگت کو گھورا کرتا ہے بلکہ سکن کو نرمو ملائن بھی بناتا ہے اس کے علاوہ اس کے کیلشم کافی سیادہ پائے جاتا ہے جو ہماری ہڈیوں اور صحت کے لیے بہت سلوی ہے پیکنگ سوڈا قدرتی ایک بیش بہا نیمت ہے یہ ایک ایسی ایجکٹی طور پر ورٹ کرتا ہے جو رنگ کالا کرنے والی سیلز کو ختم کر کے اس دن دوری بناتا ہے اس نے بقائدہ استعمال سے اس کے ناسر دوری ساتھی چمکدار اور ملائن بھی ہوتی ہے یہ جل کے تمام داگ دھبوں اور انفریکشنز کو ختم کرتا ہے جل میں موجود تمام ایکسٹرہ اور ایپیٹ جذب کرتا ہے بہت سے ٹکی مسائل کے علاق میں ناریل کو ایک طویل ارچے سے استعمال جا جاتا رہا ہے اس میں پوچیشیم اور انٹی آکسیدنس کافی زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں اس میں رنگت کو سفید کرنے مراپی کے اثرات کو روپنے چھوڑیاں اور شکنیں ختم کرنے کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں اگر آپ کی سکن ڈیڈ ہو چکی ہے اور سکن پر رونک نہیں ہے تو اس ٹوٹ پی پر عمل کر کے آپ صرف سات دن کے اندر اپنی جل کو انتہائی دلکش اور حسین بنا سکتے ہیں ایک پار ٹرائے کر کے دیکھیں سو فرنس اگر آپ کو میری آج کی مفید اور کارامت ویڈیو پسند آئے ہو تو اس کو لائک اور اپنی تمام فرنس کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا پلیز میرا چینل ضرور سبسکر کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اتنی نینا سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکر کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی موسیقی